سبائی دار الحکومت کا موسم تبدیل ہو گیا ہے دن گرم اور راتے تھنڈی ہونے لگی ہیں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 دیگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے ڈریکٹر میکمہ موسمیات اختر محمود کا کہنا ہے کہ مغربی ہواوں کا سلسلہ 22 اکتوبر سے ملک میں داخل ہوگا شمالی علاقہ جات میں بارش برسنے کے امکانات ہیں اور موسم کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید جب بالکل سبائی دار الحکومت لاہور کا موسم تبدیلی کی جانب کامزن ہے آج بھی کم سے کم درجہ حرارت 21 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 دیگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے البتہ شہر لاہور میں حبز اور گرمی کی شدت میں بھی نمائی کمی ریکارڈ کی جاری ہے میرے ساتھ اس وقت ڈریکٹر میکمہ موسمیات موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ رمہ دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ہے یا نہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ لاہور میں بارش پرسنے کے کوئی مکانات ہیں یا نہیں دیکھیں فرحال جہاں درجہ حرارت کی بات کریں تو وہ ضرور سلولی جو ہے ریپیڈ چینجز کوئی نہیں آئیں گی اس میں لیکن سلولی جو ہے اس کے ٹمپلیچر میں آباستہ آستہ لاہور میں مکتم ہی ہوتی چلے جائے گی جہاں تک بارش کی بات ہے تو ایک مغربی ہواوں کا سسلہ کوئی بائیس تاریخ سے پاکستان کے شمالی علاقوں میں داخل ہوگا تو جس کی وجہ سے ہمارے شمالی علاقہ جات میں جو ہے اس کی وجہ سے کوئی رین فال اور کچھ ہلکی سنو فال جو ہے وہاں ہو سکتی ہے جبکہ لاہور اور گجرنالا ڈیوین کے اندر یہاں پر ہمیں امید ہے کہ کچھ ہوا نارمل سے زیادہ تیز ہو جائے گی اور اس میں جو کچھ کلاوڈز بھی یہاں آنے کے چانسز بائیس سے پچیس کے بیچ میں ہوں گی جو بالکل ان کی جانت سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں تحال بھارش پرسنے کہ جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے البتہ بائیس اکتوبر سے جو ہے وہ مغربی ہواوں کا ایک سلسلہ ملک میں داخل ہوگا مگر اس کے اثرات جو ہے وہ شمالی علاقہ جات پر پڑھیں گے اور لاہور میں جو ہیں وہ آئیسہ استہ جو ہے روان دنوں درجہ حرارت میں کمی کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے البتہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سردیوں کا جو باقائدہ آغاز ہے وہ پندرہ دسمبر سے ہوگا موسیقی